درمشالہ اور ترنگ اوور بریج کے بیچ روڈ پر ایک نیا اوور بریج بنوانی کے لئے نگر ودائق ڈاٹر رادہ مہنداز اگروال نے سیتو نگم کے سائق ابھیانتہ ایس این سنگ چودری دو تھا اسانیہ ناغریکوں کے ساتھ استھلیہ نے رچڑ کیا اور سیتو نگم کو اوور بریج کا پروجیٹ تیار کرنے کے نردیش دیئے غور طلب ہے کہ ترنگ اوور بریج کے بننے کے بعد مہانگر کے اتری بھاگ کے لوگوں کو آواغمن میں بہت لاب ملا ہے لیکن جڈے پور اتری کالی مندر چھیتر کے ہزاروں لوگوں کو آواغمن میں سمجھ سیا ہوئی ہے اور انہیں گھوم کر آنا پڑتا ہے شنیوار کو نگر ویدھائک نے سیتو نگم کے سائق ابھیانتہ اور استھانیہ ناغریکوں کے ساتھ جٹا شنکر روڈ کے سامنے سے ریلوے لائن ہوتے ہوئے جڈے پور اتری کالی مندر تک ترسلیہ نے رچڑ کیا نگر ویدھائک نے بتایا کہ اوور بریج بننے کے لیے کئی مکانوں کو دھوست کرنا پڑے گا اگر استھانیہ ناغریک سہیوک کریں گے تو یہاں اوور بریج کا نرمان کر آیا جائے گا اس سمجھ میں گورت پور نیس سے بات کرتے ہوئے نگر ویدھائک ڈٹر آدھا موانداز سکر وال نے کہا موانداز سکر وال نے کہا رکھا دیا ہے کیا اچہ دو سو میٹر میں کیونک اچہ دو چورا کریں چاہتے ہیں یہاں سے نائنگی دیگل ہم اس کو موڑے گے لیں کہ یہی داؤن کر جائے گا موانداز سکر والدو یہی یہی آگا کہ کامینٹ کر جائے گا ہی سو میٹر چاہیے خمچن کو دن جائے گا آدھے نائنگ کہاں ھابی پتاس میٹر بھی نہیں مہتر ہم تس کھ لئے 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 اور میں بہتا سکر سکر والدھائے موسیقا 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 موسیقی 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 لیکن یہ جو ریل لائن کے ٹھیک اتری طرف سباس چوک سے پہلے کے تقریباً دس پندرہ ہزار لوگ ہیں ان کو آنے جانے میں بڑی اصفدہ ہوئی ہے اور یہ بہت گھوم کر کے پل پر چڑھ کر کے جاتے ہیں اور بیچ میں تو ریلوے بھی ان کے آوے گمن کا جو کالی مندر کے پاس کا راستہ ہے اس کو بند کر رہی تھی ناغرکوں نے بیروت کر کے اس کو توڑا ہے تو ہم لوگ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اس جگہ پر یدی پول کا نرمار سمبھ ہو تو ایک پول کا نرمار کرا دیا جائے آج میں سیتو نگم کی ادھکاریوں کو لے کر یہاں آیا تھا سیتو نگم کی ادھکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ پول تو ہم بنا دیں گے لیکن ہم کو پول بنانے کے لیے تقریباً 18 میٹر جگہ چاہیے اور یہاں سے لے کر کے کالی مندر کی بیچ میں سڑک کے دونوں ساڑھے ساتھ ساتھ فٹ مکان توڑے جائیں گے میں نے اپنے کارکرتاؤں سے کہہ دیا ہے وہ ناغریقوں سے بات کریں اگر وہ مکان توڑنے کو سامتی بن پاتی ہے تو اوور بیچ بنایا جائے گا اگر اوور بیچ نہیں بن پائے گا کنی پرستیتیوں میں ناغریقوں کا سہیوگ اگر نہیں ملتا ہے تو انڈر بیچ بنانے کی بات کی جائے گی انڈر بیچ فیزبول ہے لیکن یہ کام سیتو نگم نہیں کرے گا بلکہ نیشنل ہائی وی ایتھارٹی اور ریلوے کے لوگ مل کر کے کریں گے ان کی لوگوں کو میں یہاں بلاؤں گا اور پریاس کروں گا کہ کوئی باتچیت کی بیچ کا راستہ نکل سکتے